بولو نا اجیوز بھائی 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 اس کی مثل نہیں اس کی مثل نہیں اور اگر حضور جیسا کوئی اور بھی ممکن ہو تو پھر حضور کی خصوصیت کیا خاص ایک چیز تب ہی ہوتی ہے جب اس کی کوئی دوسری مثال نہ پیشتی جا سکے وہ چیز خاص ہو جاتا ہے مسلس دنیا میں اگر کوئی ایک ہی کارڈی بنائی جائے تو یہاں کے نوجوان ہے بیٹھے کارڈ ڈرائیوی کو بڑا شوٹ ہوتا ہے نہیں نہیں کارڈی ہے لیکن جو بھی کارڈی لے لو جو بھی کمہنگی اس کی جیسے دوسری کو ضرور ہوگی لیکن اگر اعلان ہو کہ دنیا میں ایک ہی کارڈی ہے یہ اور ایک ہی ہے اور ایک ہی بنائی جائے گی اس جیسے اور کوئی نہیں بنائیں گے یہ ایک ہی رہے گی بتاؤ ساری دنیا والے اس کو دیکھیں گے جو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو جا کے دیکھیں گے جو پہنچ نہیں سکتے آخبار میں دیکھیں گے ٹیلیویزن پر دیکھیں گے یہ ہے کیسے پھر وہ بھی مان جائے گے کہ باقی اب یہ بڑھنی سے بن گئی تو اگر دنیا والوں کے لیے ممکن ہے کہ کوئی ایسی گاڑی بنائیں تو اس کی کوئی دوسری مثال نہ پیش کی جائے سکے تو اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ ساری کائنات میں ایک کو چن کر اپنا بنا لے ہوتے ہیں اس کے عبادت جیسا ہوتا نہیں بنانا اللہ اس بات پر کہا دے ہے کی نہیں اور پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور کوئی بھی ثابت ہو جائے آپ کی خصوصیت نہیں رہتی لیکن نصف قرآنی سے ثابت ہے نصف قرآنی سے ثابت ہے کہ رسول عظم جیسا کوئی نہیں ہے کہتے ہیں نہیں حضور رسول قائے میری مثال ہو کیا تمہاری طرح ہوں میں بشر ہوں تمہارے جیسا لیکن میں آج آپ کو نئی بات بتاہتا ہوں ہمارے علامہ مقصوصہ کہتے ہیں جس لئے لوگ مارا مارا ہیں تو کمزور جی گانونی ہے کہاں دے وہ زیب جی روایت ہے لیکن میں آپ کو ایسی بات سناتا ہوں جی کمزور رہی ہو سوانہ کا میں بشر ہوں تمہارے جیسا یعنی جس چیز میں میں تمہارے جیسا ہوں وہ بشر ہی تھے میں تمہارے جیسا ہوں لیکن کس طرح یعنی کہاں اگر انا کہتے تو پھر بات اور ہوتی انا کے ساتھ انا کی تشریفی کی کہ انا بشر ہوں میں اس وقت جس انداز میں تمہاری بشر ہوں وہ بشریت ہے لیکن میری ایک آزیفت ہے جس کو نورانیت کہتے ہیں اس میں تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے ہو یوں نہیں کہا اور یہ تحقیق سے ثابت ہے دونوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ساری کائنات میں انسان اور کریکے سے پیدا ہوئے ہیں لیکن خلقت میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے محمد کو بنایا اس وقت بنایا تو عالم انوار میں پیدا دیا ہے اب عالم اجسام میں پیدا کر کے بشریت میں پیدا کیا اور فرمایا اگر بشریت میں دیکھتے ہو دیکھو میں تم جیسا نظر آتا ہو لیکن میری نورانیت تو ایسی ہے کہ فرشتے بھی اس کا مقابل نہیں اس کا مقابلہ نہیں میری بشریت ہاں آپ نے ارز کرنا ہو بشریت میں حضور نے کہا آنا بشرہ بھی مذہور یہ بشر کہہ کر بھی حضور نے بتا دیا کہ میں کچھ اور ہوں تم کچھ اور یعنی بشر کا اگر صرف آنا کہتے ہیں تو آنا میں حضور کا نور بھی شامل ہے آنا میں حضور کی بشر یہ بھی شامل ہے لیکن حضور نے کلام مبین کے ساتھ کھلے ہوئے انداز کے ساتھ بشر کی صفت لکار کے بتا دیا کہ تم بشر ہو اور میں تمہیں بتاؤں کہ تم بشر ہو میں بشر ہو لیکن اس کے باوجود یہ حضور کی عظمت ہے کہ انہوں نے کہا میں تم جیسا ہوں یہ حضور کی سرم نوازی ہے یہ حضور کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں اگر وہ ہم جیسے ہوتے تو پھر نسلنا اللہ عبدنا کا پھر مقصد کیا تھا پھر قرآن کسی پر بھی نازل ہو جاتا پتا چلا کہ بشر نورانیت تو نورانیت ہے خود خاص بشریت کے اندر بھی مصطفیہ جاتا کوئی نہیں اس لیے اگر ہو سکتا تو پھر خدا تعالیٰ کسی بھی انسان تو پکڑ کر اس پر قرآن نازل کر دیتا لیکن بشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس پر اپنا قرآن نازل کیا اسے سارے بشر میں منتخب کیا سارے جتنے بھی بشر ہیں ان میں پسند کر کے ایک ذات کو اپنا کلام دیا اور اس کو بھی ایسے ہی لا عیب و لا ریب بنا دیا جیسے اپنا کلام کو لا عیب و لا ریب باراللہ بیشت بات سوئی جا رہی ہے بیشت تو یہاں دیکھنے اس کے بات قرآن کیا رہا کہ حضور نے کہانا بشر تو کہانا بشر کہانا ہی بشر کہانا ہی ثابت ہوتا ہے حضور رہے یہ بشر کا اسی صحابہ ہوتا ہے حضور رہا ہم جیسے نہیں ہے یہ ایک نئی وعد ہے آپ کے لئے اس کو زند سے خالی نہ ہو جائے دیں اس کو محفوظ رکھیں آپ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے حضور رہتا ہے آپ میں آپ کے جیسے مشروع دلیل ہے غرما اور صلی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ یہ پہلی دلیل دوسرے دلیل کیا ہے دوسرے دلیل ما کانا محمد علا احدیم بر رجائے بلکر رسول اللہ و خاتم النبی ہے سبحان اللہ یہ دوسرے دلیل نبی کے میں سجنہ ہونے کی وہ کیسے تھے اللہ نے خرام عمار صلی اللہ رحمت اللہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لئے رحمت اللہ اب تو عالمین بن چکے ہیں یا ابھی بننے بن چکے ہیں دوسرے 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 بند ہوئی ہے دنیا بند ہوئی ہے بلتے نہیں ہو یاد بند ہوئی ہے جس طرح چکو جانا بگل بھی ہے دنیا بند ہوئی ہے عالمین بند ہوئی ہے فرشتے جس طرح نے پیدا کیے وہ کر لئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی نے جتنے پہاڑ بنانے تھے بن لے سمندر کتے سمندر ہیں بڑے سمندر کتے ہیں دسو سات سمندر سات سمندر پار گیا سات سمندر کتے سمندر ہیں سات سمندر سوڑے آٹھوں میں نکر آدھا آسماان تھے سال سمینے کے لئے سات سات آفتے کتے ہیں سال سال لے مہینے کے لئے سات کبھی ایسا سوڑتے ہیں اللہ نے جو بنانا تھے بن لیا جتنے آسمان تھے بن گئے جتنے زمینے تھے بن چکے جتنے پریہ بنانے تھے بن گئے جتنے کوسار باٹیاں بنانے تھے بن گئے جتنے زمینے بنانے تھے بن گئے سب بن چکے ہیں کائنات بن چکی ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی آلمین ہیں اور اہل ایم نے یہاں تک فرمایا کہ اٹھارہ ہزار آلم ہیں اور ایک آلم ہے جس میں ہم بس رہے اس کے علاوہ اٹھارہ ہزار آلم ہیں الحمدللہ رب العالمین کی تشریح میں اہل ایم نے فرمایا کہ اٹھارہ ہزار آلم ہیں اور ان میں سے ایک آلم ہوا جس میں ہم بس رہے یہ اٹھارہ ہزار آلم کے لیے اللہ نے جسے رحمت بنایا ہے وہ وہ عمدل رسول اللہ اٹھارہ ہزار آلم کے لیے اور یاد رکھو نبی رحمت ہے کس کے لیے ہر ایک کے لیے رحمت ہے وہ نبیوں کے لیے رحمت وہ نبیوں کے لیے رحمت وہ صحابہ کے لیے رحمت وہ قواج کے لیے رحمت وہ اولاد کے لیے رحمت وہ بطوں کے لیے رحمت وہ درختوں کے لیے نعمت وہ ذروں کے لیے رحمت وہ قطروں کے لیے رحمت وہ حواؤں کے لیے رحمت وہ فضان کے لیے رحمت وہ سیاروں کے لیے رحمت وہ سیاروں کے لیے رحمت وہ عشاروں کے لیے رحمت وہ قبصاروں کے لیے رحمت